نریش یادب جی، نرمال ورمہ جی، آبیر رجا جی، انیتہ یادب جی، انیتہ ورمہ جی اور سبھی سماجبادی پارٹی کے نیتہ جن کے نام چھوٹ گئے بہو جن سماج پارٹی کے نیتہ، آر ایل ڈی کے سبھی نیتہ اور اس منچ پر اپستیت ہمارے بہتی ذمہ دار سبھی ہمارے سماجبادی ساتھی، اس چناوی جن سوا میں اپستیت آدھنے بزرگ ماتائیں بہنیں نوجبان ساتھی پتکار بندو میں سب سے پہلے لکھیم پور کی جنتہ کا بہت بہت دھنیباد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں اور وہیں جہاں دو پرتیاسی ہیں ایک سماجبادی پارٹی کی پرتیاسی ڈاکٹر پوریوی ورمہ دوسرے ہمارے بہوزن سماج پارٹی کے پرتیاسی ارشت صدقی صاحب ان کے لیے ہم نبیدن کرنے اور اپیل کرنے آپ سے آئے ہیں کہ ان دونوں ساتھیوں کو مدد کر کر کے اچھے بوٹ دے کر کے جتا کر کے لوگ سوا میں بھیجھے نا یہ چناو کا چوتھا چرنڈ کا چناو ہے اور میرے ساتھیوں کو پتا ہوگا کہ جیسے جیسے چناو آگے بڑھ رہا ہے بوٹوں کی بارش مہا گڑھ وندن کے پکش میں ہوتی چلی جا رہی ہے میں اپنے تمام ساتھیوں کو یہاں جو آدھنی بزرگ کسان بھائی نوجمان جو پستت ہیں اتنی گرمی میں دوپ میں دوپیری میں جہاں چھایا نہیں ہے اس کے باوجود بھی بڑے پیمانے پہ لوگ کھڑے ہیں میں آپ سب کا آباری ہوں دھنیواد دیتا ہوں آپ کا ہم اپنے پتکار ساتھیوں کا بھی دھنیواد دیتے ہیں اتنی گرمی اور دوپیری ہونے کے باوجود بھی اس لوگتند کو مجبوط کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں یہ چھناو ایک مہینہ پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن نام بدل کر کے شلانیس کا شلانیس کرنا ادھ گھارڈن کا ادھ گھارڈن کرنا دوسرے کے کام کو اپنا کام بتانے کے چکر میں انہوں نے گرمی میں چھناو کرا دیا اس دوپیری میں چھناو کرا دیا ہم تو آپ سے نویدن کریں گے جہاں تمام مدد ہیں آپ کے سامنے وہیں بھارتی جنتہ پارٹھی نے جو ایک مہینہ چھناو ہمیں اور آپ کو اور خاص کر ہمارے پتکار ساتھیوں کو پریشان کیا ہے گرمی میں اس کی بھی سجا ان کو دینے کا کام کرنا یہ مہا گڑوندن مہا گڑوندن کو یہ بی جے پی کے لوگ نجانے کیا کیا بول رہے ہیں مہا گڑوندن کو یہ کہہ رہے ہیں مہا ملاوٹ اگر تین دلوں کے دلوں کو ملنے کو اگر یہ مہا ملاوٹ بول سکتے ہیں تو یہی بھارتی جنتہ پارٹھی کے لوگ بتائیں کہ 38 دلوں کے ساتھ مل کر کے کونسا گڑوندن کیا ہے انہوں نے کونسی ملاوٹ کی ہے اگر تین دل ارے وہ بات بات میں آئی گی ابھی رکھے رہو وہ بھی بات آنی ہے ابھی اگر تین دل مل کر کے کوئی گڑوندن کر رہے ہیں انہیں مہا ملاوٹ بول لے ہیں ہوں بتاؤ 38 دلوں کے ساتھ جو مل کر کے رادنیت کر رہے ہیں ان کونسی مہا ملاوٹ ہوگی لکھیمپور والے لوگ آپ لوگ تہہ کر لو کونسی ملاوٹ ہوگی ان کے اندر یاد رہیے مہا گڑوندن یہ زمین کا گڑوندن ہے یہ گریبوں کا گڑوندن ہے ہمارے کسان ہمارے تمام وہ گریب جنہیں سمان نہیں مل پایا ہے لگاتا سمان کے لئے لڑائی لڑ رہے ہیں ان سب لوگوں کا یہ مہا گڑوندن ہے اور مہا گڑوندن کی وجہ سے ہی ان کی بہاشہ بدلی جا رہی ہے دیکھیں ان کی بہاشہ کیسی ہو گئی ان کے مدے بتا نہیں کون سے مدے ہیں کوئی مدہ ان کا ہو زمین کا تو ہمیں بتائیں انہیں حساب کتاب کیبال پانچ سال کا نہیں دینا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو اپنے سات سال کا حساب کتاب دینا ہے پانچ سال دلی کی سرکار اور دو سال یہاں اتفدز میں بابا مخیمنتی جی کی سرکار سنا ہے بابا مخیمنتی جی آئے تھے سنا ہے کی بابا مخیمنتی جی آئے تھے جلدی میں ہی چلے گئے اپنے کام نہیں بتائے انہوں نے اور یاد رکھنا ان کو چناؤ آئیوگ روکے نہیں اگر چناؤ آئیوگ روک دے گا تو ہمارا آپ کا نقصان ہو جائے گا جتنا پرشار وہ کریں گے اتنا ہی ماں گڑ وندن کو لاب ہوگا ہمارے انداتا بیٹھیں یہاں پر یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں کھیت میں پسینہ بہاتے ہیں تکلیف کا جیون جی رہے ہیں انہیں کسی موسم کی پرواہ نہیں ہے لیکن بھارت کا اور دیش کا کیسے پیٹ بھرے اس کے لئے دن رات یہی محنت کرتے ہیں یہ ایک کرشی یہ کھیتی ہمارے دیش کی آتما ہے یہ ہمارے دیش کی آتما ہے کرشی لیکن بتاؤ ہمارے کسانوں کے ساتھ کیسا کھیلوار ہو رہا ہے انہوں نے کہا تھا شانجاپور میں آ کر کے پردھام انتیجی نے کہ ہم اپنے کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے اور لاغت کا ڈیڑھ گناہ منافع پہنچا دیں گے ہمارے کسانوائی موجود ہوں گے بتاؤ کس فصل کا آپ کو ڈیڑھ گناہ منافع مل گیا ہے بتاؤ منافع کس کا مل آئے آپ کو ہمارے سکھ بھائی ہیں محنت کرنے والے لوگ بتاؤ کس فصل کا مل گیا ندھان کا ملا ندھان کا ملا اور کچھ بھی ہمارے کسانوں نے پیدا کیا ہوگا اس کی قیمت نہیں دے پائے آپ جانکاری کر لو چھینی ملوں کا بھکتان کہا تھا گنے کا کہ ہم چودہ دن میں بھکتان کر دیں گے چودہ دن میں بھکتان کی بات کہی تھی گنے کی لیکن چودہ دن میں بھکتان نہیں کیا ہے ہمارا کسان ادھر زدھر بھٹکتا رہا لیکن انہوں نے اس کا بھکتان نہیں کیا بتاؤ کہاں بھکتان ہوا ہے اور ہماری سرکار جو دلی والی ہے بہت چمتکاری ہے خاد و یوریا بتاؤ پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی آپ کی پانچ کلو کی چوری ہو گئی اور جہاں کھیت کی جہاں کھیت کی پیدا باہر کی قیمت دینی تھی بتاؤ آپ کو اپنے کھیتوں کی رکھوالی کرنی پڑ رہی کہ نہیں کرنی پڑ رہی ہے ہم ان نوجوانوں کو ان کسانوں کو ان گریبوں کو بدھائی دیں گے ان کسانوں کو بدھائی دیں گے کہ جب جانوروں نے پریشان کیا انہوں نے سرکاری بلڈنگوں میں جانوروں کو بند کر دیا تھا ہم بدھائی دینا چاہتے ہیں اور ہم انہیں بھروسہ دلاتے ہیں ہو سکتا ہے جھوٹے مقدمیں لگ گئے ہوں پریشان کیا ہو یہ سمیں آگیا ان کا حساب کتاب کرنے کا جنہوں نے ہمیں اور آپ کو اپمانت کرنے کا کام کیا تو بتاؤ کہاں ملا کسانوں کو بوری میں پانچ کلو چھوڑی اور بتائیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اجولہ گیس سلنڈر یہ بتایا کہ ہم نے گاؤں گاؤں سلنڈر دے دیا گاؤں گاؤں چولے دے دیئے اور گاؤں میں سلنڈر اور چولے اس لیے دیئے تھے کیونکہ بھارت کی کمپنیوں کو ارے وہ بات آئے گی بعد میں آئے گی بھائی ہم نہیں کہنا چاہتے وہ بات جو بات آپ کہہ رہے ہو اگر آپ یہ بات جانی گئے ہو جو کہہ رہے ہو تو پہلے یہ آئے تھے چائے والا بن کر کے ہمارے آپ کے بیچ میں چائے والا بن کر کے آئے تھے اب پانچ سال میں کیسی چائے نکلی بتاؤ بھائی آپ لوگ اور یہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بنا دودھ کے اچھی چائے کہاں بنتی ہے یہاں کالی چائے والے تو نہیں ہیں جو پیتے ہوں کالی چائے جو لوگ چائے والا بن کر کے آئے تھے اس بات چوکی دار بن کر کے آ رہے ہیں ہمیں آپ کو دھوکہ دینے اور اگر یہ بات جان گئے ہو آپ جو نعرے لگا رہے ہو تو یہ چناؤ اس بات کا بھی ہے کہ آپ کو چوکی دار کی چوکی چھیننی ہے بتاؤ چوکی چھین ہوگے کہ نہیں چھین ہوگے ہمیں دیش کا چوکی دار نہیں چھینے ایسا ایسا چوکی دار نہیں چھینے جو بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو جانے دے بھاگ جانے دے بتاؤ آپ کا ہمارا نوٹ بندی میں سب کا پیسہ جمع کرائے انہوں نے ہمارے بیپاری ہوں گے نوٹ بندی سے پریشان ہوئے جی ایسٹی سے پریشان ہیں سب پیسہ جمع کرالیا اور بینکوں میں جب پیسہ جمع ہو گیا تو انہی کے لوگ بینکوں سے پیسہ نکالا اور لے کر کے بھارت چھوڑ کر کے چلے گئے ہم اور آپ تو تین چار لوگوں کے نام جانتے ہیں کبھی حساب کتاب لگا نہ ہمارے پتگاہ ساتھی جانتے ہوں گے دیش کے چھتیس ہزار سے زیادہ ادیوگ پتی کارکھانا لگانے والے بھارت چھوڑ کر کے جا چکے ہیں بھارت چھوڑ کے چلے گئے جو آپ کا پیسہ تھا بھارت کا پیسہ تھا وہ لے کے چلے گئے کیا یہی کالا دھن لانے کی بات کہی تھی بھارت چھوڑندہ پارٹی نے کالا دھن نوڑ بندی ہو جائے گی تو کالا دھن اور بھرشتا چار ختم ہو جائے گا ہم جاننا چاہتے ہیں کتنا کالا دھن باپس آ گیا ہمارے بابا مخیونتی آئے ہوں گے کالا دھن پر نہیں بولے ہوں گے بولے کالا دھن پر اور بھرشتا چار پہ بھی نہیں بولے ہوں گے اور بھشتہ چار پہ سنی نہیں بولے بھشتہ چار اور بھشتہ چار کی سیما تو ایسی کہ ہم لوگوں نے جو اچھی یوجنائیں چلائیں تھی سب ٹھپ کر دی ایک سو دو ایک سو آٹھ اپنے گریبوں کیلئے چلائی تھی تکلیف ہو پریشانی ہو فون کرتے تھے آپ کو علاج کرانے کے لیے مدد کرنے کے لیے لے کے جاتی تھی ایمبولنس دردسہ کر دی ایمبولنس کی یہ ہمارے پولیس کے لوگ کھڑے ہیں جانتے ہوں گے دنیا کا سب سے بہتین ویوستہ دی تھی سو نمبر اور اس لیے سو نمبر دی تھی کہ اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے کسان کوئی گریب اگر کہیں تو فون ملاتے تھے تو دس و پندہ منٹ میں سو نمبر کی پولیس پہنچ جاتی تھی مدد کرنے کے لیے دنیا کی بہتین ویوستہ دی اور یہ میں کیول مانچ نہیں کہہ رہا ہوں جب ہم چلے جائیں تو کسی بھی ہمارے جوان سے یادکاری سے پوچھ لینا بتاؤ سو نمبر اچھی تھی کہ نہیں تھی نئی نئی گاڑیاں دی انہیں اور نئی گاڑیاں دی لیکن ہمارے بابا مخیوندی نے یہ سو نمبر بھی خراب کر دیا جو پرانی بیماری تھی سو نمبر میں بھی لگا دی انہوں نے لگی بیماری کے نہیں پرانی والی یہ لوگ جانتے ہوں گے پولیس میں بھی بھرتی اتنی نوجوان کبھی نہیں ہوں گے سرکاروں میں اور آسان بھرتی کی اور وہ بھی اس لیے آسان بھرتی کی کیونکہ بہت بھرتی ہو سکتی ہے اتفادیس میں اس لیے کسی سرکار نے ستر ہزار نوجوانوں کو نوکری نہیں دی ہوگی پولیس میں ہم نے پریچہ اس لیے ختم کر دی تھی کہ ایک کیول جوان بنانے کے لیے سپاہی بنانے کے لیے دو دو پریچہ لگا ہوتی تھی تین تین سال میں بھرتی ہو پاتی تھی ہم نے کہا کہ بتاؤ اگر کیول پولیس کو ڈنڈہ ہی دینا ہے تو آپ کو پریچہ کیوں دینی ہے بتا دو ہمیں ہم نے کہا کہ کوئی پریچہ نہیں ہوگی اپنی مارکشیل لے آئیں دس میں بار میں کی اور دوڑ کے دکھا دیں جو آگے ہوگا اپنے آپ بھرتی ہو جائے گا کہیں اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا ہو سکتا ہے یا میریٹ والے کھڑے ہو کچھ نئے لوگ ڈیوٹی پہ آئے ہو یہ میریٹ والے بھی ہو سکتا ڈیوٹی پہ آئے ہو یہ آسان بھرتی والے ہیں اسی طرح کی ویوستہ دلی میں بھی ہونی چاہے چاہے فوج ہو چاہے پیراملیٹری سماج وادی لوگ مہا گڑ وندن کے لوگ آئیں گے تو وہاں بھی پریچھانی ہوگی کیول دس ماہ مارما اور دوڑ کے دکھا دینا اپنے آپ بھرتی ہوگی یہ انتظام نوجوانوں کرنے جا رہے ہیں کیونکہ سیما پہ سرچہ کون کرتا ہے ہمارے کسان کا بیٹا یہ تو کیور راجنیت کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ دیش کی رچہ پر بھی راجنیت کر رہے ہیں بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہے اس لیے ہمارے سیما سرچت ہیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں ہمارے نوجوان اور جوان جو وہاں پر کھڑے ہیں ان کی بجے سے ہماری سیما سرچت ہے بی جے پی کی بجے سے سیما نہیں سرچت ہے بی جے پی دھوکہ دے رہی ہے بولو ہر بات میں دھوکہ دیا کہ نہیں دیا آج وہ دو ہزار چودہ میں جو گوشنا پت جاری کیا تھا اس کے بارے میں نہیں چرچہ کر رہے آئے ہمیں بتائے لکھیمپور کا کوئی کسی کے اچھے دن آئے ہوں تو بتا دو ہمیں اب پوچھئے ان بھاردی جنتہ پارٹی والوں سے اچھے دن کہاں ہیں کہاں ہیں اچھے دن ان نوجوانوں کو دو کروڑ نوکری دینے کی بات ہوئی تھی کہاں نوکری دے دی دو کروڑ آپ نے انہیں بیروشگار کر دیا ان کی اچھی پڑھائی نہیں ہو پا رہی اور یاد رکھنا نوجوانوں جب تک سمیہ کے حساب سے اچھی پڑھائی نہیں ہوگی تب تک آپ کا بھبست بہتر نہیں ہو سکتا ہے آپ کے سپنوں سے آپ کے بھبست سے ان بھاردی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کھلوار کی ہے آپ کے بھبست سے کھلوار کی ہے آج جس طرح کی پڑھائی کی ضرورت ہے یہ نہیں بدلاو لائے کہاں بدلاو آیا سکھشا کے چھت میں بتائیے آج تو ہمارے نوجوان جھارے کے ہاتھ میں موبائل ہے بتاؤ ہے موبائل کے نہیں ہے اور کچھ نوجوان ایسے ہوں گے شہر والے اور گاؤں والے بھی جو موبائل پہ دیکھ کر کے سامان مگا لیتے ہیں بتاؤ سامان مگا لیتے ہو کہ نہیں مگا لیتے ہو تو جب چیزیں بدلی ہیں بزنس کرنے کا طریقہ بدل گیا تو ہماری پڑھائی کا بھی اس طرح بدلنا چاہیے اور نئی طرح کی پڑھائی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہمارا دیش آگے نہیں بڑھ سکتا ہے یہ جو بیپاری ہمارے ہوں گے چھوٹے دکندار یہ نوٹ بندی جی ایس ٹی آپ کے لیے نہیں تھی نہ آردھ ووستہ بہتر کرنے کیلئے تھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کو کیسے بھارت میں اور آگے کر دیں اس لئے انہوں نے جی ایس ٹی اور نوٹ بندی کرنے کا کام کیا ہماری آردھ ووستہ کو دھوکہ دیا آردھ ووستہ پیشے جاری ہے آخرے بتاتے ہیں آخروں پر چرچہ نہیں کر رہے ہیں پہتہ پہتہالیس سال کی سب سے زیادہ بروزگاری آج ہے ہمارے دیش میں پہتہالیس سال کا حساب کتاب لگائیں تو آج سب سے زیادہ بروزگاری ہمارے دیش میں ہے نوجوان ساتھی ہم کہنا چاہتے ہیں یہ بی جے بی کے لوگ بھوست کو اندکار میں لے جانا چاہتے ہیں یہ اپنا تو بہتر کرنا ہے بھوست لیکن آپ کے بھوست سے کھڑوار کرنا ہے اس بار ان کو سبق سکھانے کا بھی چناؤ ہے اور بی جے پی کے لوگوں کا سوچئے ان کا سسٹرہ چار کا تو آپ کو پتا ہوگا بیوار کا بھی پتا ہوگا کبھی سیتہ پر میں چپل اٹھی تھی ایک جن پردینیدی کی دوسریے جن پردینیدی پر یہاں پر تو کیبل اٹھی تھی ہمارے پتگائے ساتھی جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی لیکن سنتکوین نگر میں اکیس جوتوں کی سلامی دی تھی بتاؤ دی گئی تھی کہ نہیں دی گئی تھی ہمارے لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ وہ اکیس نہیں تھے کم تھے ہم نے کہا کہ اگر بیچ میں نہ روکا ہوتا تو پورے کے پورے اکیس جوتوں کی سلامی ہوتی بتاؤ یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور جب ہم مہا گڑھوندن کے لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں ہم سوال پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ہر دن ایک جوان شہید ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے دیش کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں ہم نے پوچھا کہ بتاؤ کسان کتنی آتمہتیا کر چکا ہے کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں یہ سکھشہ مطر والے لوگ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے ان کے کتنے ساتھی آتمہتیا کر چکے ہیں جتنی بھی نوکریاں اتفادیس کی نکل نہیں تھی سب کی سب پیپر ڈیک ہو گیا پریچھہ ختم ہو گئی کوئی پتہ نہیں ہے بھویس میں نوکری نکلے گی کہ نہیں نکلے گی یہ ستھی پیدا کر دی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اس لئے سوال پوچھ رہے ہیں اور جب ہم لوگ بابا مکھیمنتی سے سوال پوچھ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سمیدھان نہیں ہوتا تو یہ بھینس شرارے ہوتے کسی نے پڑھا کے نہیں پڑھا اخبار میں بتاؤ یہی کہا کی نہیں کہا بتاؤ پتگار ساتھیوں بابا مکھیمنتی جی نے یہ کہا کی نہیں کہا ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کوئی سپیشل کورس ان کے لئے کرائے جب تک سپیشل کورس نہیں ہوگا ان کی بھاسڑ کے لئے تب تک یہ جنتہ میں نہیں کچھ کہہ سکتے پتہ نہیں کیا کہہ دیں یہ اب ہیں شرارے ہوتے تو ایسے تو بہت سارے لوگ ہیں اگر دیش کا سمیدھان نہیں ہوتا سمیدھان نے اگر ہمیں ادھکار نہ دی ہوتے سمیدھان نے اگر ہمیں آزادی نہ دی ہوتی بابا بھیمراہ امیر کر جی کا جو بنایا ہوا سمیدھان ہے وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے تو کوئی کھیتی کرنے والا ہے اس کی بھی جات بتاتے بتاؤ کھیتی کرنے والے کون لوگ ہیں اور اگر ہم گائے یا بھینچ چرانے والے ہیں تو بھیڑ چرانے والے بھی ہمارے ساتھی ہوں گے بکری چرانے والے بھی ساتھی ہوں گے کھیتی کرنے والے بھی ہوں گے کھیتی کرنے والوں کو کیا کہوگے بتاؤ ہمارے بابا مکہ منتری اور پھر آپ کا حال کیا ہوتا آپ کو تو مٹھ میں ہی رہنا پڑتا یہ سمیدھان نہیں ہوتا اور یہ لوگتنتر نہیں ہوتا یہ سمیدھان اور لوگتنتر نہیں ہوتا تو بتاؤ بابا مخبنتی جی کو کہاں رہنا پڑتا اپنے مٹھ میں رہنا پڑتا اس کرسی پہ نہیں موقع ملتا اور ان کیا جانے کا بھی وقت ہے ابھی اس لئے ساتھیوں آپ کا دھیان ہٹانا چاہتے ہیں دھیان ہٹانے کی طاقت کسی کے پاس ہے تو بھارڈی جنتہ پارڈی کے پاس ہے کسی دوسرے دل کے پاس نہیں ہے دھیان ہٹانے کی اور جملے تو اتنے چلے ہیں ایک جملے کے بعد نیا جملہ نیا جملے کے بعد ایک اور جملہ اسی لئے تو کہنے لگے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اب یہ بھینکر جملے والی پارٹی بن کر کے تیار ہے کوئی نیا جملہ بھی آیا ہوگا آیا کی نہیں آیا ہے نیا جملہ کوئی اور اگر آپ یہ باتیں سب جان گئے ہو تو بتاؤ حساب کتاب لگاؤ گے ان کا کہ نہیں لگاؤ گے آپ ہمارے گاؤں کے لوگ ہوں گے جانتے ہوں گے جانور کو کبھی کبھی گلا گھونٹو بیماری ہو جاتی ہے گلا گھونٹو بیماری ہو جاتی ہے جانور کو اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کو کام روکو بیماری ہے جو کام چلنے ہوں گے سب روک دیئے یہ سڑک یہ سیتہ پر سے لکھیم پر ہوتے ہوئے یہ پیلی بھی تو آگے جا رہی تھی آپ کے جنگل کے لیے بھی بتاؤ سڑک نہیں بنا پائے دو سال میں سماج بادیوں نے بنائی تھی اور اس لئے سڑک اچھی بنائی جس سے کی آسانی سے لوگ آ جا سکیں دو سال ہو گئے بابا مکہ منتی جی کا ابھی سڑکیں نہیں بنی اور جو پرانی بنی تھی اور وہ گڑھا مکہ کے نام پر پیسہ نکال لیا لیکن ابھی تک گڑھا نہیں بھر پائیں یہ لوگ جنگل کو بچانے کے لیے کام ہوا کیونکہ یہاں بہت بڑے پیمانے پر کسان ہیں اور بہترین کھیتی کرتے ہیں اسی لئے ایگریکلچر نیورسٹی بن رہی تھی ایگریکلچر کالیج بن رہا تھا ایگریکلچر کالیج کا بھی کام پورا کا پورا روک دیا اس سرکار نے اس سے کیا دشمنی ہے سب کام جو ہو رہے تھے بتاؤ لیپ ٹاپ بانٹے سماج وادیوں نے اور بابا جی نے نہیں بانٹے بتاؤ بابا جی نے کوئی بانٹا لیپ ٹاپ اور ہمارے ساتھی یہاں ہوں گے ہمارے ساتھی ہوں گے یہاں اگر کسی گاؤں میں پرانا لیپ ٹاپ ہوگا جو سماج وادی سرکار نے دیا وہ آج بھی چلا ہوگا آج بھی خراب نہیں ہوا ہے یہ انتظام سماج وادیوں نے کیا تھا سماج وادی پینچن چھن گئی ہماری ماتہیں بہنیں گریب جن کے پاس ایک آسرہ ہے کیول سماج وادی پینچن کا وہ سماج وادی پینچن چھن گئی پانچ سو روپے چھن گئے جو مہینے کے ہم دیتے تھے اور وہ ببستہ ایسی تھی کہ جو جتنا آوادی میں ہے اس کو اس حساب سے ملتا تھا اب پہلی بار ایسا ہوا اتفردیس میں جو ہماری لاوکاری یوجنائے تھی سچر کمیٹی کی تیرے ہم لوگوں نے لاغو کی تھی ہمارے تمام نتہ جانتے ہوں گے کہ جس طریقے سے لاغو کرنے کی ببستہ کی تھی ہم نے کہا کہ آوادی کے حساب سے ان کو ہم یوجنائے جو اتفردیس کی لاوکاری وہ پہنچائیں گے ہم نے پہنچانے کا کام کیا چاہے وہ لوہی آباز دیے ہوں تین لاکھ تک پہنچا دیا تھا ایک پچھتر سے تین لاکھ اور آپ کی سماجوادی پینشن بھی لوگ کورٹ چلے گئے ہائی کورٹ سپریم کورٹ سرکار نے ایفیڈیوٹ لگایا اور سماجوادی پینشن جیسے اتفردیس کی سماجوادی سرکار لاغو کرنا چاہتی تھی اسی طریقے سے لاغو ہوئی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے وہ پانچ سو روپے بھی ہمارے ماتاں و بہنوں سے چھین لیے یہ تھارو برادری کے لوگ تھے انہیں سب کو پینشن در دیا تھا ان کو لوہی آواز بھی دینا شروع کر دیا تھا اور اب تو یہ دعویٰ کرتے ہیں سلنڈر اور گیس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے سوچالے بہت بنائے ہیں کبھی سلنڈر کا آپ نے بجن لیا کبھی سلنڈر کا آپ نے بجن نہ پا کتنا بجن کم کر دیا جیسے خاد میں سے کچھ نکال لیا پانچ کلو اسی طرح آپ کے گیس سلنڈر سے بھی پیچھے سے کچھ کو نکال دیا انہوں نے پیسہ نکال لیا اس کا بھی گیس کم کر دی آپ نبالے نا گیس کم کی کہ نہیں کی بولو بجن کم کر دیا کہ نہیں کر دیا بجن کم کر دیا گیس کا بھی اور کوئی بھرا نہیں پا رہا ہے دوبارہ دوبارہ نہیں بھرا پا رہے ہیں کوئی دوبارہ بھروایا ہو سلنڈر تو بتائے ہمیں جس کو ملا اسی پرسنٹ لوگ نہیں بھرا پائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے سوچالے دیکھو کیسے سوچالے بنائے پہلے کانگریس بناتی تھی ایک گڑے والا بی جے پی بنا رہی ہے دو گڑے والا ہمارے گاؤں کے لوگ جانتے ہوں گے اور نہ کانگریس نے پانی دیا اور نہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا پانی سوچالے میں پانی نہیں ہوگا تو کیا کروگے بتاؤ آپ اور کہتے ہیں ہم نے کروڑوں سوچالے بنائے ہیں لیکن کروڑوں بنائے ہوں گے لیکن ایک میں بھی پانی نہیں پہنچایا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بات سوچالے سے شروع ہوتی ہے اور سوچالے پہ ہی ختم ہو جاتی ہے اب سوچ بھارت کا بھی نام نہیں لے پا رہے ہیں اس لئے سب چیز جانتے ہو آپ سب چیز جانتے ہو اس لئے بالکل کنفیوز مت ہونا ہے شناو میں کوئی کنفیوز تو نہیں ہے یہ بتاؤ آپ پہلے چھرن کا پتہ ہوگا آپ کو پہلے چھرن سے ہی بوٹ پڑھتے چلے آ رہے ہیں بوٹ پڑھتے آ رہے ہیں ماں گڑھوندن کے پکش میں کوئی سوچتا تھا کہ ماں گڑھوندن ہو جائے گا لیکن سماج وادیوں نے اور بہجن سماج پارٹی نے اور آل ایڈلی نے مل کر کے یہ گڑھوندن دے کر کے ایک دیش کو نئی دشا دینے کا کام کیا ہے راج نیت میں نئی دشا ہے اور اس لئے نئی دشا دیئے کیونکہ سمیدان کو خطرہ ہے اور سمیدان سے جو ہمیں آپ کو عدکار ملا ہے جو ہمیں سممان مل جاتا اس کا بھی خطرہ ہے اس لئے گڑھوندن بنا ہے اور یہ گڑھوندن دلوں کا گڑھوندن بھی ہے یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ تیس مہی کے بعد ٹوٹ جائے گا ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ گڑھوندن ٹوٹے گا نہیں ان کی جو ان کی جو طاقت ہے اس کو توڑنے کا کام اگر کوئی کرے گا تو یہی گڑھوندن کرے گا اس لئے بتاؤ اس لئے بتاؤ ساتھیوں گڑھوندن کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے کیا آپ کو اپنے عدکانوں کی لڑائی لڑنی ہے کہ نہیں لڑنی ہے اور پھر کبھی کبھی یہ جھگڑا کرا دیتے ہیں کم سے کم ہماری گنتی تو ہو جائے یہ لوگ گنتی بھی نہیں کرانا چاہتے ہیں ہمیں آپ کو لڑا دیتے ہیں ہمیں آپ کو لڑا دیتے ہیں کبھی کبھی بتاؤ اگر گنتی ہو جائے گی تو ہمارا آپ کا سب کچھ برابر ملنے لگے گا کہیں کوئی سرکار ادھر ادھر نہیں کر سکتی ہے کیونکہ آبادی کے ساتھ سے حق اور سمان مل جائے اور آپ کے لکھیمپور کی خوشالی کے لیے اور دھورا را کے ہمارے دوسرے پرتیاسی یہ بی جے پی کے کہتے ہیں کہ ہمیں نیا بھارت بنانا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نیا بھارت بنانا ہے یہ کہہ رہے ہیں لیکن مہاں گڑ بندن نئی سرکار اور نیا پردھان منتری بنانا چاہتا ہے نیا اور نیا بھارت تب ہی بنے گا جب دیش کا نیا پردھان منتری ہو پرانے پردھان منتری کو تو سب جان گئے بتاؤ پردھان منتری کا کوئی سر ہو سکتا ہے اتنا گرابٹ کبھی اس پت پر نہیں آئی ہوگی کبھی اتنی گرابٹ نہیں آئی ہوگی اس پت پر جو یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ گرانے کا کام کیے ہیں اور پھر یہ چوکیدار ہمارے آپ کے نہیں ہیں چوکیدار تو یہ بڑے لوگوں کے ہیں بڑے لوگوں کے چوکیدار ہیں آپ کو دیش کا پردھان منتری چاہیے کہ چوکیدار چاہیے تیہ کرنا ہے آپ کو آپ کو پرچار منتری چاہیے کہ دیش کو سچا پردھان منتری چاہیے اور پھر نیا دیش بنانا ہے تو نئے لوگ بنائیں گے دیش پرانے لوگ نہیں بنا سکتے جنہوں نے پانچ سال دیش کو پیشہ کرنے کا کام کیا ہے اس لئے آپ کے بیچ میں ہمارے ارشاد بھی ہیں ارشاد صدقی انہوں نے دنیا دیکھی ہے ان کے پتا جی ایم پی رہے بتاؤ لوگ سوائے ان کو جتائے گا دونوں گھڑ بندن تینوں مل کر کے گھنے جتائے گا دوسری پرتیاسی ڈاکٹر پوروی ورما جی ہیں ان کے پریبار نہ جانے کب سے سیوا میں لگا ہے آپ کے ساتھ نہ جانے کب سے اور اگر نئے لوگ راجنیت میں نہیں آئیں گے تو نئی دشاں نہیں تیہ ہو سکتی ہے اس لئے نئے لوگوں کی آپ مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے بتاؤ آپ اور پھر آدھی آوادی کی نیتہ ہیں آدھی آوادی کو سمان دینا ہے کی نہیں دینا ہے آدھی آوادی کی بھی لڑائی لڑنی ہے سماج بانیوں کو اور گھڑ بندن کے لوگوں کو یہ جو ہماری ماتائیں بہنیں ہیں ان کی بینا سکشہ کے ہم ترقی نہیں کرا سکتے ان کی سمبنتہ ہو جائے خوشالی کے راستے پی آ جائیں انہیں ہماری ماتا اور بہنوں کو جو تھوڑا بہ سمان سماج بانی پینشن سے ملنا تھا وہ بھی چھن گیا اجھے سماج بانیوں نے تیہ کیا ہے جب کبھی ستہ میں موقع ملے گا اب پانچ سو روپے سماج بانی پینشن نہیں دیں گے ہم تین ہزار روپے مہینہ دینے کا کام کریں گے اور کر کے دکھایا ہے آپ کو بھروسہ ہے کہ سماج بانیوں پہ کہ نہیں بھروسہ ہے اور ساتھی ساتھ جہاں ڈاکٹر پوروی برما کو آپ جتائیں گے بتاؤ نوجمان ساتھیوں جتارے کے نہیں اس لئے لکھیم پور اور دھورا رہا یہ بیدھان سمائے جیتیں آج بھی وہی کام ہو رہے ہوں گے یا ہوئے ہیں یا سب کام رک گئے جو سماج بانیوں نے کام شروع کیے تھے یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں وہیں ایک نگاسن سے بھی ہمارے پرتیاسی ہیں محمد قیوم ان کی بھی مدد کرنا اور نگاسن میں تو بہت ساتھی تھے جو ٹکٹ مانگ رہے تھے کچھ وہاں بھی کھڑے ہیں کچھ یہاں بھی منجوے بیٹھے ہیں اس لئے آپ سب سے نویدن ہیں یہ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں آپ سب سے نویدن ہیں جتائیے ڈاکٹر کیوں کو بھی اور ڈاکٹر پور بی ورما کو بھی جتاؤ گے کہ نہیں جتائیں گے آپ لوگ یہ پریورتن کا چناؤ ہے بی جے پی کی باتوں میں مت فزنا بی جے پی کی باتوں میں تو نہیں فز جاؤ گے انہیں باپس بھیج رہے ہو تو اس سے بدھائی کا اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے بدھائی دیں گے ہم آپ کو اگر انہیں باپس بھیج دو آپ ہوئیں کم ہوئیں اور کچھ بھی ساجش کر سکتے ہیں سڑے انتر کر سکتے ہیں کوئی بھی ساجش ہوگی سڑے انتر بھی ہوگا اور ہماری کانگریس بارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو گیا کانگریس بارٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کیا چاہتی ہیں کانگریس بارٹی کانگریس بارٹی یہ بی جے پی کو نہیں روکنا چاہتی یہ اپنی بارٹی بنانا چاہتے ہیں سننے میں آیا ہے کہ وہ سرکار کی چنطہ نہیں انہیں دلی میں کس کی سرکار بنے انہیں چنطہ اس بات کی ہے کہ دو ہزار بائیس میں کس کی سرکار بنے بتاؤ دیش کو دو ہزار انیس بچائے گا کہ دو ہزار بائیس بچائے گا یہ کانگریس کے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بتاؤ کوئی کنفیوز تو نہیں ہے اس میں اور جو کنفیوز ہوں ان سے نویزن کرنا سمجھانا کہ یہی مہا گڑ بندن ہے جو دلی میں مہا پریورتن لانے کا کام کر رہا ہے ہمارا سنکلب ہے کہ سماجی نیائے سے ہم پورا کا پورا پریورتن لانے کی لڑائی لڑنے کا کام کریں گے اس لئے بلکل کنفیوز مت ہوئیے گا ایک طرف سائیکل اور دوسری طرف ہاتھی یاد رکھو گے کہ نہیں رکھو گے ہم لوگ بھاج بائی جیسے نہیں ہیں جنہیں ہندی نہ آتی ہو پردان منتی جی ایک بار بھول گئے انہوں نے پتا نہیں کیا ہمارا بتا دیا اس کے بعد دوبارہ نہیں بول پائے ہمارے گڑ بندن کو شراب بول دیا بتاؤ جب انہیں بعد میں پتا لگا کہ ہندی گڑ بڑ ہو گئی تو دوبارہ نہیں بولا انہوں نے لیکن اگر سماج وادی اور ہاتھی دونوں ایک ساتھ ہیں اور آر ایڈ ڈی تو ساتھی ہے یہ دونوں لوگ بتاؤ ساتھی کا چناؤ ہے کہ نہیں ساتھی ملہ سائیکل اور ہاتھی رفتار بڑھے گی کے نہیں بڑھے گی یہ بتاؤ گنتی میں آگے ہو کے نہیں ہو بورٹ ملالو اب تو بورٹ ملانے کے بعد کوئی گنتی میں ہے آپ کے اس لئے ایک ایک بورٹ ڈلوا دینا ایک ایک بورٹ اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گاؤں میں اپنے بوت پہ سمجھانے کی کیونکہ جو راستہ سماج وادیوں نے تے کیا تو اتفردیس میں وہ راستہ روک دیا بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی دوسری طرف دیش کو لے جانا چاہتی ہے لیکن سماج وادی لوگ خوشالی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اگر کوئی مر بھی جاتا تھا تو سماج وادی لوگ مدد کرتے تھے یہ ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں ان کو پچیس لاکھ مدد ملتی تھی ہمارے پتکار ساتھی بھی جانتے ہوں گے لکھنوں میں بھی اگر کبھی کبھی درگٹنا ہو گئی ہمارے پتکاروں کے ساتھ بھی تو ان کی بھی سرکار سے مدد کرتے تھے جوانوں کی مدد کرتے تھے کسانوں کی مدد کرتے تھے پتکانوں کی مدد کرتے تھے ہر ور کے لوگوں کی مدد کرتے تھے اگر چیتہ کھا جائے ٹائگر سے کئی نقصان ہو جائے تب بھی سرکار مدد کرتی تھی لیکن یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی بابا جی کی سرکار ہے کسی کی مدد نہیں کرتی بتاؤ کسی کی مدد کرتی ہو تو بتاؤ اس لیے سب مل کر کے سائیکل و حادی کو جتاتے ہیں یہی نیویدن ہم کرنے آئے یہی اپیل کرنا ہے ہم آپ سب کا بہت بہت آبھار پکڑ کرتے ہیں اتنی دوپیری میں اتنی گرمی میں جہاں یہاں تھوڑا بہت گرمی بچ رہی ہوگی دھوپ بچ رہی ہوگی لیکن یہاں ہمارے ساتھی کھڑے ہیں اگر دوپیری میں کھڑے ہیں تو ہم یہ مان رہے ہیں ہمیں بھروسہ ہے کہ انہوں نے ہمیں دونوں سماجوادی پارٹی اور بوجن سماج پارٹی کے سبی پرتیازیوں کو آسیرواد دے دیا ہے ہم یہ مان رہے ہیں کہ اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو ان کا سیوگ مل گیا اور جو اتنی بڑی گرمی اور دھوپ کا سامنا کر سکتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اس وار پتا نہیں لگے گا بتاؤ یہاں کہ سانسند نے کچھ کام کیا آپ کے لئے تو بتاؤ بھگاؤگے کہ نہیں بھگاؤگے سانسند کو کوئی کام نہیں کیا ان کا آدرز گاؤں دیکھ لینا کتنا برباد گاؤں ہوگا آدرز گاؤں کو بھی جو نہ ٹھیک کر پائے ہوں تو بتاؤ ہمارے کسانوں کی اور گاؤں کی خوشالی کیسے لاسکتے ہیں بہت 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 آئی بہت بہت دھنیواد اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ سائیکل اور ہاتھی کے پکش میں ایک ایک بوٹ ڈال دیں گے اور انہیں جتا کر کے بھیج دیں گے بہت 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 آئی آپ کو سیوک سنگھ اجمانی صاحب اس میں چند دینا چاہتے ہیں سشپال گاؤتم جی یاس موہن سیکھو امیت ارسد مستاک انجلی جی پارول گپتا جی اترسورما بیدائک جی سرسورت مصرا جی پونم یادو جی موہن باجپی جی موہن باجپی جی موہن باجپی جی موہن باجپی اتر موسیقی